یہ تو جینے کی امنگ ہے نا یہ اپنوں سے پیدا ہوتی بچے اپنے آپ کو اتنا عقل مند اور زیادہ وہ گوگل کی وجہ سے دانات سمجھنے لگے ہیں کہ وہ اپنے کسی بڑے کی بات کو غور سے سننے کے لیے تیار بھی نہیں جتنے بچوں کی بریک فیل ہیں سب سے پہلے والدین متاثر ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی لڑ رہے ہوں درمیان میں دو تین سال کا بچہ ہو نظر آ رہا ہوں دونوں کو دونوں اس کو کچل رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ ایک سیشن کی سیریز تھی اور آج اس کا فورت سیشن ہم نے رکھا ہوا تھا جو کہ پہلے کسی ڈیٹ پہ پلان کیا گیا لیکن کچھ بجوہات کی بنا پہ دوبارہ ایک نئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی اور آج ہم سب اکٹھے ہو گئے اس سے پہلے والے تین سیشن اچھی بیوی کیسے بنا جا سکتا ہے اچھا خامد کیسے بنا جا سکتا ہے اور اچھا کپل کیسے بنا جا سکتا ہے اکمیہ بیوی کا جو ریلیشن ہے اس پہ تینوں سیشن سے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور وہ سب کے سب سیشن سے ریکارڈ ہونے کے بعد جب انٹرنیٹ پہ گئے تو ہمیں حیران کن فیڈ بیک آیا وہ لاکھوں لوگوں نے سنے جی اور پتہ لگا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم کام ہو رہا ہے اور چند دن پہلے جب یہ سٹیٹس کہیں پر ڈیٹا سامنے آیا کہ ویڈن ٹین ڈیز صرف لہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ یہ تھا کہ پان سو طلاقیں یا خلاہ ارجسٹرڈ ہوئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھڑا معاملہ تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا جو کام ہے وہ شاید جو پرابلم ہے اس کے مقابلے میں آٹے کے نمک اور نمک کیایوڈین کے برابر ہیں لیکن پھر بھی ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے حصے کی شما جلائیں اور کیا پتہ ہماری باتچیت سن کے اور اس طرح کے سیشنز کو سن کے یہاں پر فیزیکلی کو موجود یا انٹرنیٹ پر سننے کے بعد کسی کے لیے کو خیر کا رستہ بن جائے میں بغیر کسی تاخیر کے چاہوں گا کہ آج کی جو باتچیت ہے وہ جسٹس انوار صاحب یا پھر ڈاکٹر کمر صاحب جی ڈیسائیڈ کر لیں ڈاکٹر صاحب سپیشلی کیونکہ کراچی سے آئے ہیں اور ہمارے مہمان سپیکر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو ایکسپورٹیز ہیں وہ ایم ڈی ٹی آئی کی ہیں بیسیکلی یہ پرسنیلٹی ٹائپ کے ایکسپورٹس ہیں کہ ہر شخص جس کو جس ٹائپ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے انسانوں کی سولہ قسمیں ہیں اور اس پہ ڈاکٹر صاحب کے زندگی کے کوئی ستنہ سال گزر گئے ہیں ریسرچ کرتے پڑھتے پڑھاتے چند دن پہلے یہ دبائی کچھ عرصہ رہے ہیں وہاں پڑھا کے آئے ہیں اور آج کے ہمارے دو تین دن کے یہاں مصروفیت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ دبائی چلی جانا ہے اور ان کے بے شمار ادارے ایسے ہیں جو ان کے علم سے ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا اور میں نے موضوع اس کا منتخب کیا تھا کہ جو بوڑے ہیں وہ اور جو بوڑوں بزرگوں کے ساتھ ہم بچے ہیں ہم یہ بزرگوں کا ہمارا ریلیشن اور ہمارا ازدواجی رشتہ اور بزرگوں کے ساتھ کی ریلیشن یہ کیسے اچھے سے چلا سکتے ہیں اس پر ڈاکٹر صاحب بات چیت کریں جی اسلام علیکم to be very honest میری اتنی اوقات نہیں ہیں لیکن جو بھی میری سمجھ ہے میں ضرور اس پر کنٹریبیوٹ کروں گا کہ بزرگوں کے بارے میں تو ہم نے یہی پڑھا کہ ان کو والدین کو اوف نہ کرو اور اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا حروف ہوتا تو اللہ اس کو بھی منع کر دیتے ہیں ہم اگر سوسائٹی کو انٹرنیشنلی اگر ہم عالمی طور سے دیکھتے ہیں تو بڑی ایک different ہمیں situation نظر آتی ہے اور old age یا بزرگی ایسی چیزیں جس سے ہر انسان نے وہاں تک گزرنا ہے یا وہاں تک پہنچنا ہے تو ہر ایک پہ یہ وقت آنا ہے میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ انسان کی روح شاید بڑھی نہ ہو لیکن جسم کے بڑھاپے کو آپ روک نہیں سکتے سائنس زیادہ زیادہ آپ چلو پچاس سال میں احساس نہیں ہوگا تو ساٹھ سال میں ہو جائے گا ساٹھ میں نہیں ہوگا تو ستر میں ہو جائے گا بچت نہیں ہے تو اخلاقی تربیت جو ہے وہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے جب ہم جب ہمارے بچے چھوٹے ہوں تو ہم ان کی اخلاقی تربیت ایسی کریں کہ وہ جب بڑے ہوں تو ان پہ وہ ابھی میں کراچی میں تھا تو ایک بہن کیا اپنی بہن کیا جانا ہوا تو وہ کریم سے جانا ہوا تو وہ بڑا سیدھا سا آدمی لگ رہا تھا کیپٹن تو ہم سب کا یہ خیال دو پوری فیملی بیٹھی تھی کہ یہ بہت دیر بچارہ کوئی انوسنٹس آدمی ہے بہت دیر بچارہ کوئی انوسنٹس آدمی ہے پھر وہ اچانک کھلا کہنے لگا میں نے مانچسٹر یونیورسٹی سے بی ای کیا ہے پتہ نہیں کار مینوفیکچرنگ میں پھر میں نے کوئی شلم برگر کوئی کمپنی ہے یوکے میں کہنے لگا وہاں ہے پروڈکشن یا پروڈکٹ ہیڈ میں نے کتنے سال ڈیوٹی کی ہے نوکری کی ہے اٹھارہ لاکھ میری تنخواہ تھی کہتا ہے میری ماں نے بس مجھے ایک فون کیا کہا کہ بیٹا آجو بس اس نے اتنا کہنے لگا میں نے پھر کچھ اور دیکھا نہیں میں نے سب کچھ ریپ اپ کیا اور میں ادھر آگیا اور میں یہاں کریم چلا رہا ہوں اور اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ یہ تو خیر وہ کسی اور وجہ سے چلا رہا تھا تو خوش تھا بہرحال بہت تو ایسے بہت سارے واقعات ہمارے خاندان میں ہیں جو جس کی وجہ جو ہے وہ صرف تربیت ہے اگر وہ تربیت ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی وقت پہ صحیح تربیت کر دیں تو وہ بچے پھر اس لئے اللہ نے بچوں کو یعنی ذمہ داری کہا کہ وہ ذمہ داری ہیں ہماری تو میں تو یہی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے چھوٹوں کو وقت پہ صحیح تربیت دے دیں مرنہ میں نے ایسے بھی بچے دیکھے جو ماں بہوش ہے ماں بیمار ہے بلاری ہے مگر وہ ماں کے ہر چیز بیچ کے جو ہے وہ چلا گیا اور وہ نوکروں کے ہاتھ میں ہے ماں یا یعنی عجیب عجیب حالات ہم نے یہاں دیکھے تو مجھے تو یہ کی ایک ہی اس کا سلوشن نظر آتا ہے کہ اس کا اخلاقی اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کر دیں اور کوئی حل ہے ہی نہیں اس کا یعنی بڑھاپا اولے جو ہے وہ اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں اللہ نے کہا نا ہم جب کسی کو بڑھاپا دیتے ہیں تو اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے بچپنے میں انسان ہوتا ہے تو بالکل ہی اس کو کمزور کر دیتے ہیں تو یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس سے تو بچت ہے نہیں تو میں نے ہسپٹل میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے کہ جو بچے اپنے والدین سے یا جو چھوٹے اپنے والدین سے بہت اٹیچ ہیں وہ کس طرح سے ان کی کیئر کرتے ہیں لیکن جو نہیں ہے پھر وہ یہ بڑا ایک اخلاقی پہلو ہے جو نظرانداز ہے اور نظرانداز ہوتا جا رہا ہے تو اس کا حل سائنس میں نہیں ہے اس کا حل سائنس میں نہیں ہے اور یہ میری ایک اور اپتویشن ہے کہ کرونا میں جو ویسٹن ورلڈ میں زیادہ ڈیتھ ہوئی یورپ میں یا امریکہ میں وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئی وہ ریلیشنشپ فیلیر کی وجہ سے ہوئی کہ جو ضعیف لوگ تھے ان کو پورا سٹیٹ ان کے لیے باپ بناوا تھا جو سٹیٹ ہے ان کی جو ہیلت کیئر سسٹم ہے وہ گھر کے سربراہ کی طرح ان کو پروٹیکشن دے رہا تھا لیکن وہ بیٹے کی محبت نہیں دے سکتا وہ بیٹی کی محبت نہیں دے سکتا پوتا پوتی کی محبت سٹیٹ نہیں دے سکتا پیسہ نہیں دے سکتا سائنس نہیں دے سکتی تو وہ لوگ نہیں سربائیف کر سکے جبکہ جن لوگوں کو گھروں میں یہ چیزیں مل گئیں تو ان کے اندر جینے کی امنگ رہی وہ کرونا ہو یا کچھ ہو وہ اس کو سربائیف کر گئے تو یہ جو جینے کی امنگ ہے یہ جن کے اپنے ہوں تو اپنوں کو بنا کے رکھنا اپنوں سے بنا کے رکھنا اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا اپنوں کی اہمیت بتانا یہ کہتے ہیں کہ لمبی عمر کا سب سے بڑا پریڈکٹر یہی ہے یعنی آپ جو نشا کرنا کریں اس سے زیادہ خطناک یہ بات ہے کہ آپ لوگوں سے ناتہ توڑ لیں اگر یعنی اگر ہم پریڈکٹر آف لونگیوٹی دیکھیں تو اگر آپ کے اپنے آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو کوئی نشا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا آپ کے اندر کی جو امنگ ہے وہ آپ کو زندہ رکھتی تو اور اس چیز کو لانے کے لیے یعنی جو ہمارے اخلاقی اقدار ہیں جو اخلاقی باتیں ہیں اس سے بڑھ کے جو ہے وہ میرے خیال یہ ایک ذمہ داری بھی ہے ہم لوگوں کی کیونکہ ہم یہ چیز اپنے معاشرے کو دیں اور جن گھروں میں یہ اخلاق اقدار زندہ ہیں وہ ایک نمونہ ہیں پوری دنیا کے لیے کیونکہ دنیا جس طرح اخلاق سے دور ہو رہی ہے اخلاق لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو جب تربیت کا وقت ہوتا ہے تو ہم ان کو اتنا زیادہ ان کی پڑھائی لکھائی تعلیم پہ زور دیتے ہیں کہ وہ پیسہ تو بہت کمال لیتے ہیں لیکن وہ اخلاق نہیں سیکھ پاتے دین نہیں سیکھ پاتے تو جس کی وجہ سے بعد پیسے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ماں نراز ہو گئی تو کیا ہوگا باپ نراز ہو گیا تو کیا ہوگا کسی بزرگ کو ہم نے نراز کر دیا تو اللہ کتنے نراز ہوں گے تو کیا ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں اور جہاں تک یہ سائیکالوجی ہے صحیح ہیں انسان مختلف ہیں مگر یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے ماباب جیسے بھی ہوں ان کو اف نہیں کرنا ہے لوجک ہے ہی نہیں کوئی اقل کا سوال ہی نہیں اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ نے کہا میں اس کو بھی منع کر دیتا تو یہ ہے ہی نہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی اپنے بحث ان سے نہیں کرنی ہے تو یہ چیزیں بچوں کو سکھانا یہ تربیت ہے اور یہ مشکل کام ہے میں بھی اس دور سے گزر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں یہ لیکن ایک ہی چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں کر کر دکھاؤ ہوں جب میں کر کر جو مجھ سے بست میں ہوا ہے وہ میں کیا تو میں نے دیکھا اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ آیا کہ جب میں نے اپنے بڑوں سے جو کیا تو میرے بچوں نے وہی سیکھا ایسا ہے جو میں نے ان کو بولا وہ کچھ سیکھا کچھ نہیں سیکھا لیکن جیسا میں نے کیا انہوں نے اس کو فالو کیا تو یہی میرے سمجھ میں یہی آتا ہے تو بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت کا جزا کر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی چونکہ فانڈیشن میں آج میز میرا آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا آسک کے نام سے اس کے آو سلا کریں اس میں بہت اہم سوال ہے چونکہ آپ زیادہ تر میرے ہم عمر لوگ یا چھوٹے شاید مجھ سے کچھ بڑے بھی ایک دو بیٹھے ہیں سوال یہ ہے کہ میں جب ریٹائر ہوا ہوں یا کوئی بھی چیف جسٹس جب ہائی کوٹ سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ایک جو اٹریکٹیو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی وقالت چمکا سکتا ہے بہت اچھی اور اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ جابز دھرے ہوتے ہیں کورنمنٹ کے پاس کہ کوئی جاج ریٹائر ہوگا تو ہم اس کو فلاں جگہ پہ کسی ادارے کا چیئرمن لگا دیں گے کچھ کام لیں گے مفید لیکن جب میں عدالت میں تھا تو ایک بہت مشکل سوال میرے سامنے تھا کہ جب بچے آتے تھے میرے پاس ہر روز کچھ کیس آتے تھے یہ ہائی کوٹ کی روٹین تھی میرے پاس جس میں لوگ یہ شکایت لے کے آتے تھے کہ مجھ سے میرے بچے چھین لئے ہیں میاں نے یا بیوی نے یا بہت کم کیس میں کسی اور نے میرے بچے کو چھین لیا مجھ سے تو سال سے بھی زیادہ بچے اگر میچور ہیں تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے خود کیا سوچا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ تو لڑ پڑے ہیں آپس میں ان کی یا اطلاق ہو گئی یا ہونے والی ہے یا لیدگی ہوئی ہوئی تو بچوں نے مجھے بہت بڑی مشکل میں مبتلا کر دیا یہ کہ کہ ہم دونوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ اگر آپ میری جگہ بیٹھے ہوتے وہاں پہ اوپر کرسی پہ اور ایک معصوم بچہ آپ کو یہ کہہ تو جج کے لیے پاکستان میں بڑی مجبوری ہے جج ایک سسٹم کے تابع ہے آپ جج کو اس فریم ورک سے باہر نہیں نکال سکتا اگر جج کسی بچی سے یہ کہے مہا سے بیٹا تم غلط کر رہی ہو تو جج کو اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے وہ کیس چھوڑ دی چاہیے کیونکہ اس کے موں سے بھی نکل اس سیچویشن میں میں نے 9 سال اس قرب میں گزار پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو عدالتی نظام ہے یہ شاید لوگوں کو ہم انصاف اس طرح نہیں دے پارے دے سکتے نہیں سسٹم ہے یہ مستار لیا ہوا ہے انگلیش سسٹم ہے ہمارا انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے جب وہ آئے وہ اپنا نظام ساتھ لے کے آئے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہی کے جھوٹے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دیا ہم نے ان کو اچھی طرح سے دھویا بھی نہیں ہمارے ہمسائے ملک نے کافی ساری اس میں ترامیم کی اپنے کلچر کے مطابق اپنے ضرورت کے مطابق ہم نے اتنی ترامین بھی نہیں کی جو ضروری ہونی سے یہ تمہید اس طرح ہے کہ یہ ساری بات کو دیکھ کے اس بیکگرونڈ میں میں نے شاہ صاحب سے ایک محفل میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہمیں ایک مجبوری ہے پاکستان میں ہر بچی کی ہر ماں کی ہر باپ کی پیرنٹس کی کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کے درمیان کوئی کلیش ہو جائے تو ان کے پاس کیا جگہ ہے جانے کی اپنی شکایت لے صرف عدالت ہم نے اپنا وہ جو فورم جیسے اکس ہم نے ذکر کیا وہ جو پرانا ہمارا بزرگوں کا فورم تھا وہ جو ہماری پنچائت تھی وہ جو ہمارے بڑوں کی بات تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا اب کوئی کسی کی بات نہیں سنت بچے اپنے آپ کو اتنا اکل مند اور زیادہ گوگل کی وجہ سے دانات سمجھنے لگے ہیں کہ وہ اپنے کسی بڑے کی بات کو غور سے سننے کی تیار بھی نہیں میں بچپن میں جب میں سکول میں پڑھتا تھا بہت غریبانہ سکول تھا تو میں اے سے ز تک پڑھا تھا اے بی سی کو اب میرے بچے مزاگ کرتے وہ کہتے ز نہ کہا کرو ز نہیں ہوتا انگریز ہوں میں ایچ کہتا ہوں وہ کہتے ایچ بھی نہیں ہوتا ایچ ہوتا تو یہ بچے جو ہیں اب وہ تھوڑے سے وہ اس لیول پہ آگئے ہیں کہ انہوں نے اس بیریئر کو توڑ دیا ہے کہ جو میں نے ڈیپٹی نظیر ایمند کی کتاب میں پڑھا آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کلسیکل لٹریچر میں اگر آپ جا کے دیکھیں آپ تو لٹریچر سے دیکھ سکتے ہیں یا میں نے اپنے نانا نانی کو دادہ دادی کو دیکھا ہے خوش قسمتی سے میں نے اپنی پڑھ نانی کو بھی دیکھا ہے ان کے ساتھ دوستی بھی کر کے دیکھ دیکھ یہ بڑی لمبی عمر تھی تو میں نے جو فیل کیا وہ یہ تھا کہ جو چھوٹا بچہ بات کرتا ہے تو بڑی سے صرف التماس کرتا درانے زمانے میں التماس ہوتا تھا چھوٹا ہیں عمر میں التماس کرے اور جو ہم عمر ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ریکویسٹ اور التماس ہی کرتے تھے لیکن ہیں کہا دیا انہوں نے کہا دیا اب یہ بات رہی نہیں تو اب یہ جو دکت محسوس کی میں نے کہ ہر بچے کو ہر کپل کو جانا پڑتا عدالت میں اور پاکستان میں آج تک ہم نے فیملی کوٹ نہیں بنائی آپ کے لیے دلجسپی کی بات ہوگی کہ سکسٹیز میں ہم نے قانون بنا دیا تھا فیملی کوٹ کا لیکن ہم نے اس میں یہ لکھا کہ ابھی ہمارے پاس جلدی میں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سیپریٹ فیملی کوٹ بنائیں بچوں کے ڈسپیوٹ کے لیے ہمارے جو سیول جج سہبان کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے اختیار دے دیا ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے کہ وہ عرضی طور پر ان کیسوں کو سنیں تو آپ اندازہ لگا لیں نینٹین سکسٹی سے آج تک وہی سن رہے ہیں اور وہی جج ہمارا رینٹ کے کیس سنتا ہے وہی جج ہمارا جو ہے وہ سارے فوجداری کرمینل کیس سنتا ہے نارکوٹکس کے کیس بھی وہی سنتا ہے اسی عدالت میں وہاں بچے بیٹھے ہوتے اور یہ جو بچوں کے خاص طور پہ ماں باپ کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے جس پہ ہماری زیادہ توجہ ہے وہ اس کی جو طبعی عمر ہے قانونی عمر پاکستان کی جو آپ میں سے قانون جاننے والے لوگ ہیں کہ بچے کی کسٹڈی کا جو کیس ہے اس کی اپنی عمر اٹھارہ سال ہے کیس کی عمر آپ نے اٹھارہ سال تک عدالت میں جانا ہوتا ہے اپنے بچے کے کیس کے لئے ماں نے یا باپ نے یا دونوں نے تو فورم ہے نہیں کوئی کسی جگہ پہ آپ جا نہیں سکتے سوائے عدالت کے اور عدالت جو ہے وہ میں آپ کو 45 سال عدالت میں گزارنے کے بعد بار بار کہتا ہوں میرا یہ نچوڑ ہے میرے تجربے کا عدالت آپ کے خانگی معاملات فیملی میٹرز کے لئے ہرگز کوئی مناسب جگہ نہیں بلکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں اس مقصد کے لئے کوئی جج آپ کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا اس لیول پہ جس لیول پہ گھر کا کوئی بزرگ سمجھ سکتا تو میں اپنی ساری اس تمہید کے بعد یہاں ڈائریکٹ آنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ اگر میں عدالتوں میں جا کے ایک فولڈنگ میز لے لوں ایک کرسی لے لوں جا کے عدالتوں کے باہر بیٹھوں ریٹائرمنٹ کے بعد اور لوگوں کو بلاؤں انہیں کوئی بچوں کو لے کے کھارے ہو تو میں آپ کی بات سن کے تو میں آپ کا فیصلہ یہیں کر دیتا ہوں باہر بیٹھ کے جو آپ نے اپنے سالوں میں فیصلہ کرنا ہے میں یہاں سسٹم کی پاکستان کی خوش کسنتی سمجھتا ہوں کیسے بے وطن لوگ ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کی لئے اس کو آرگنائز کروں گا یہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پیشا جی کے ساتھ میرا انٹریو ریکارڈ کر رہے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں تو اس کام کو کروں گا بلکل موفد اس میں کوئی پیسے نہیں ہوگی ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ صلاح کراتے ہیں میڈییٹرز کہتے ہیں امریکہ میں یورپ میں میڈییٹرز بہت مہنگے ہیں وہ کلاسی بھی مہنگے ہیں کیونکہ وکیل سب پیسے لیتے ہیں فیس لیتے ہیں مقدمہ دائر کرتے ہیں اور کئی عرصے میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میڈییٹر جو ہے وہ دو چار دن میں فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ فیصلہ دونوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے تو اس لئے ان کی فیس بھی زیادہ میں نے ان سے کہا ایک ایسا سسٹم قسم علی شاہ فارمڈیشن نے بنا دیا اپنے اخلاص کے ساتھ جس میں آپ کے بچے آتے ہیں ہمارے پاس آپ میں سے اکثر وہ ہوں گے جن کے بچے جنہیں ہمارے پاس آئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا معاملہ بیان کیا ہے طریقہ بڑا آسان ہے ہم فارمڈیشن کی طرف سے ایک فارم ہے چھوٹا سا اس کو فیل کرنا ہوتا ہے اپنا نمبر دینا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے میری شادی خراب ہو رہی ہے بچے جو بڑے ہیں ہمارے میریٹ کپلز کے ان کو بھی ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا ایمیل اپنا نام لکھے بغیر صرف فون نمبر لکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کا کہ ہمارے پیرنٹس کے جھگڑے کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے کیونکہ اس میں زندگی خراب ہوتی ہے بچوں کی زیادہ یہاں پاکستانی سماج میں مجھے کہنا تو نہیں چاہیئے آپ سب کے میں نے ریالائز کیا کہ میں خام خوا بار بار یہ کہتا ہوں کہ میان بیوی سفر کرتے اور بچے سفر کرتے تو میں تو بہت بڑے مغالتے میں تھا ایک بابا جی نے آکے میرا مسئلہ الٹا کے رکھ دیا پتا چلا کہ بچوں سے بھی زیادہ نانی نانا اور دادی نے شیئر بھی کیا ہو ہے پھر مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکا تھا تو اس نے آکے مجھے کہ سلح میں کرائی بڑی مشکل سے ان کا دو سال سے عدالت میں کیس چل رہا تھا میاں بیوی کا تو ان کی سلح ہوگی دو بچے تھے بچے ماں کے ساتھ رہے لگے تو جب میں نے ان کو رخصت کرنا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پیرنٹس کو لازمی بلاؤں دونوں کی کیونکہ کوئی سلح نہیں ہوتی گھر میں جب تک بزرگوں سے نہ اور بزرگوں سے سلح کرانے میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے میرا کہ میرا یہ یقین ہے اور اب یہ ایمان ہے اتنے بیشمار کیس کر کے ہزاروں مقدمات میں بچوں کے ساتھ ڈائلوگ کر کے کہ جتنی خربیاں ہیں ہمارے معاملات میں زندگی میں اس میں ماں باپ کی بدعا کا بہت گیرہ اثر ہے تو جب ماں باپ آتے ہیں تو بیوی ہر روز ایس کریم والا آتا ہے باہر تو اپنے بچوں کا ایس کریم لے کے دیتی میرا بڑا دل چاہتا ہے میں بھی اپنے بچوں کا ایس کریم لے تو لے کے نہیں دے سکتی خرچہ نہیں دیتا بڑی جنون بات تھی میں نے اسے کہا میں نے کرو کہ آپ اپنی بیوی کو خرچہ لکھ کے دے اور میری فرمائش پہ میں نے تم سے پوچھ لیا ہے تمہاری کتنی انکم ہے کیا کام کرتے دس ہزار رو پیس کو دیا کرو اور نہ پوچھا کرو کہا خرچ کرتے گا وہ بچہ آڑ گیا اس نے کہا نہیں میں تو لکھ نہیں رہی میں آپ کو کہا جی آپ کو قانون کا نہیں پتا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں چیف جسٹس تو میں نے اس بچے سے کہا اگر آپ نے یہ نہیں لکھ کے دیا تو میں آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجو یہ بڑی نائنز صافی کی بات ہوگی جائنز مطالبہ رفتہ قیم کیا اس نے کہ میرا بیٹا آیا تھا آپ کے پاس اس نے بڑی بطمیزی کی آپ سے مجھے بڑا افسوس ہے میں چاہتا ہوں کہ صلاح ہو جائے ان کی اور میری بہو آج ہے گھر میں تو میری پینشن ہے تھوڑی سی ساتھ ساتھ ہزار روپے تو آپ مجھ سے سٹیم پیپر لگ پھالے میں اپنی ساری پینشن ہر مہینے اس کو دے دیا مجھے یہ بات بڑی مشکل لگی میں خود نانی نانا دادا اور نانا ہوں میں نے کہ دیکھیں آپ بھی میری طرح پینشن ہیں آپ اپنی ساری پینشن لکھ کے دے دیں گے بہو کو تو کل انسسٹ کر کے لے کے جا رہے تو اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی ہے وہ کینسر پیشن ہے اور ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہا ہے یہ بچ سکتی ہے یا اس کی زندگی تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے پوتے اور پوتی کو لیں ہم عدالت میں جاتے ہیں لیکن ہماری وہاں پہ ملاقات نہیں ہوتی بچوں سے کیونکہ جب بلاتے ہیں تو جان کے بچوں کو لاتی نہیں اس کی ماں تو بیوی میری کو ہم لے کے جاتے ہیں سٹریچر پر ڈال تو وہاں سے دو تین دفعہ واپس آگئے ہیں بچے نہیں ملے تو اب وہ بہت پریشان ہے بیوی میری مجھے بڑا ترس ہے آپ ہوتے میری جگہ تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے خیر میں نے بچی کو بلائیا پہلے تیار تھی جانے کے لئے تو بابا جی نے کہا میری ذمہ داری ہے ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں بچی کے بارے میں ہم نے اس فیلنگ جو آ جائے اگر یہ فیلنگ سارے ساسوسر کو آ جائے کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئول سی پتہ نہیں کیسے جائے گی وہاں جا کہ اس کو انڈا بھی نہیں فرائی کرنا آئے گا ساسوسر کیا کہیں کھانے دن سے اگر آپ کو آ جاتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی یہ لوگ جو آج ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں ایک نئے راستہ دکھایا ہے کہ یہ نانی نانا اور دادی دادا کتنے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ جو کی اٹیشمنٹ ہے اس کا جو لیول ہے وہ کتنا ہائی ہے تو آج کا یہ جو سیشن تھا یہ بلکل اس ہی ایک آدمی کی میربانی سے اور اس بچے کی نالیکٹی سے جس نے مجھے یہ تانہ دیا کہ آپ کو قانون کا نہیں پتا اس سے نکلی یہ بات ساری اور میں نے پھر ایک چھوٹا سا ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا جو فانڈیشن کے ویب سائٹ پہ چلا کہ ہمیں نانی نانا کو اور دادی دادا کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ہم اس سسٹم کو شاید نہیں ٹھیک کر سکھیں یہ شادی والا نظام ہے اس میں اگر ہم نے امتی گاڑی دے دی جائے کسی کو اسے کہا اس کے بریک نہیں ہے اور سامنے اس کے والدین اور بچے بیٹھے ہوں اسے کوئی چلاو وہ کبھی نہیں چلائے گا ہم سب لوگ اپنے بریک فیل کر کے بٹھے گھر میں کیا ہے آپ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں آپ تو اس مرلے سے کافی سارے آپ بزرگ گزر گئے ہیں لیکن ہے کیا معاملات کہ اپس میں جب غصہ آتا ہے تہش آتا ہے تو بریک نہیں لگتا ایک خوند نہیں مجھے ابھی تک ملا جس نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا اور پچھتایا نہ ایک آدمی نہیں ملا جس نے بیوی کو گلیاں دی ہوں ملے والوں نے بھی سنی ہوں اور اس کو شرمندگی نہ ہو ایک بندہ نہیں میں جانتا جس نے اپنی بیوی پہ شاؤٹ کیا ہو اور بعد میں پچھتایا نہ ہو اکیلہ بیٹھ کے کہ میں نے بچوں کے سام نے یہ کیا بکواس کی اب میرے بچے جو ہیں یہاں کیا سیکھیں تو یہ جو سارا پورا سسٹم ہے اس کے اندر ہمارا یہ جو بریک فیل کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ کام شاجی کا ہے میں ان کے شاگرد ہوں یقین کریں ان سے سیکھتا ہوں جس طرح یہ بہت تفصیل کے سلا کراتا ہوں اور کیا سسٹم ہے یہ فانڈیشن کے اندر جس کے ساتھ ان بچوں کو سلا ہو جاتے کتنی بد نصیبی ہے بے شمار بچے شادیاں ہوئی ہیں جن کو باقاعدہ نفسیاتی علاج مولجی کی ضرورت تھی لیکن کوئیکس نے عام لوگوں نے اناڑی لوگوں نے گاؤں کے بکٹر بیٹھے ہیں ہماری سماجی نفسیات کے اور سماجی سائنس کے شاہ صاحب یہ نہیں ہوتا یہ الٹ ہے یہ کانٹر پروڈکٹیو ہے کسی بچے کے بارے میں آپ کی یہ فیلنگ کہ اس کی بریک خراب ہے یہ چڑھ دورتا ہے لوگوں پہ یہ مات کے اوپر چڑھ دورتا ہے باپ پہ چڑھ دورتا ہے اس کو اسے پہ گنٹرول نہیں ہوتا اس کی شادی کرنے سے اس نے ٹھیک نہیں ہونا اس نے ایک اور زندگی کو برباد کر دینا اس نے ایسے بچوں کو جنم دینا ہے جن بچوں کے بریک فیل ہوں کچھ بھی نہیں کرتے ہم میں کوئی مہرے نفسیات شاید اخلاص کا ہے اور بچوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں کرتے میں کہتا ہوں فارنڈیشن کا دفتر جہاں بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ ایک لیبرٹری ہے شاید آپریشن تھیٹر ہے میں صرف ان کے غصے کا کیل نکالنے کی کوشش کرتا اور وہ کیل نکالنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے جو ماں باپ نے بار وقت نہیں نکالا اور اس کو زنگ لگ گئے مشکل ہو گئے آپ کوئی ایسی کیل نہیں نکال سکتے بعض اوقات فس جاتی ہے جس کو بار وقت ہم نے اس کے آئلنگ نہیں کی ہو اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی ہو تو وہ بچے آتے ہیں چاہتے ہیں آکی کہتے ہیں مجھے کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر بچ جائے میں نے بچیوں کو طلاق لے کے عدالت میں روتے ہوئے دیکھ ہے میری عدالت میں کہتا آپ کیا مسئلہ یہ اب تزمار آق میں فیصلہ ہوگیا اطلاق ہوگی تو میں جاؤ پھر اسے سمجھ آتی تھی کہ دراصل مقدمہ نہیں جیتی زندگی ہار گئی یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ساری باتیں یہ ہم گھر میں کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں میں دور انسان جب دیکھوں کسی کو جس درخت پہ بیٹھا ہے اس تینی پہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری جگہ ہوں تو آپ کی کیا کیفیت ہو صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو دیکھنا اگر آپ سیکھ لیں ہم دوسروں کے پرابلم دیکھ سکتے ہیں اپنے پرابلم دیکھ نہیں باتے آپ اگر ہمدردی سے اور اخلاص سے اپنے ارد دیکھنا شروع کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ سب کے گھروں میں چھوٹا سا فاؤنڈیشن کا آفیس بن جائیں آپ اپنے ہمسائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے بچوں کو بیٹھ کے صرف بتانا ہی تو ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں مجھے بہت خوف آتا ہے بہت رونا آتا ہے ہم نہیں لڑ رہے ہم گھر بچانا چاہتے کیسے ہو سکتا ہے میں بھی لڑ رہے ہوں درمیان میں دو تین سال کا بچہ ہو نظر آ رہا ہو دونوں کو دونوں اس کو کچل رہے ہو میں کہتا ہوں کہتا ہوں قیمہ والی مشین میں بچوں کا قیمہ بنا رہے ہو نے بتایا ایک دس دن میں پانچ سو کیس عدالت میں فائل ہوئے یہ بہت تھوڑی تعداد ہے آپ کو معلوم نہیں ہے پانچ سو کیس نہیں ہوتے یہ پانچ ہزار کیس ہوں گے یہ پانچ سو نہیں ہیں پانچ سو وہ ہیں جو بچیاں عدالت تک چلی گئی ہیں چند بچیاں ہیں جو عدالت تک جا سکتے ہیں بچیوں کو ہم جانے نہیں دیتے عدالت میں مہلے والے روک لیتے ہیں مام میں چاچے پھوپا روک لیتے ہیں نہ بٹا عدالت میں نہ جا پھر بھی جو جاتی ہیں تھوڑی سی ہیں اور ہزاروں کیس لکھوں کیس ہیں اس وقت طلاق کے پاکستان لکھوں میں اور کوئی نہیں لینا چاہتا طلاق جو جنون کیس ہیں طلاق والے وہ ہم طلاق کروارے ہیں میں خود دس بارہ کیس میں یہاں بیٹھ کے طلاق کروا چکا کہ بیٹا آپ کو طلاق کر لینی چاہیے آپس میں اللہ کے عدود میں آپ نہیں رہ سکتا خوف ہوتا ہے کہ نقصان پہنچائیں گے دوسرے کو بچوں کا نقصان ہو لیکن وہاں پہ کیا پرابلم ہے کہ وہاں پہ وہ بچیاں جن کا والی وارس کوئی نہیں ہے وہ بچاری طلاق لے کے کہاں جائے آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیسا جج بنا ہوگا کیسا چیف جسٹس ہوگا عدالت میں کیسے بیٹھتا ہوگا یہاں اس سے بات بھی نہیں کرنی آتی اسے دھنگ سے پورا فکرہ نہیں بول رہا آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچی جس کی بزو ٹوٹا ہوا بچی جس کی کان کٹا ہوا سو سرال والوں نے کٹ دیا بال سارے کٹ دیا وہ بچی آکے مجھے کہ جیسا میں نے سلح کٹ کیسے ہم اس ساری سیچیویشن میں سے نکلیں گے آپ کی مدد کے بار بغیر آپ کی مدد کی ضرورت اس لئے آپ کو بلایا آج آپ مربانی کریں آپ اس سارے معاملے کو سمجھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں آپ مجھ سے شاہجی سے راپٹ صاحب سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں سوال کرنے کی عادت ڈال لیں اپنے بچوں سے ڈیالوگ کریں مقالمہ کریں ہمارے گھروں میں مقالمہ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں بڑے جو ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں جو ہم فرض کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہوتی ہو سکتی ہیں میں آپ کے چھوٹی چی مثال دیتا ہوں ایک فائل سٹار ہوتل میں یوم پاکستان کی تقریب میں سارے لوگ قومی ترانے کے اطرام میں کھڑے ہوئے ساتھ والی سیٹ والا بندہ نہیں کھڑا ہو انہیں لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا کوئی نیگٹیو آدمی ہے پاکستان کے بارے میں سارے لوگ کھڑا ہونا چاہیے وہ نہیں کھڑا ہو وہ کہتے جتنے دن ترانہ بچتا رہا میں بہت مائنڈ کرتا رہا جو ہی میں بیٹھا تو میں نے اسے کہہ دیا آپ نے بڑی زیادتی کی پاکستانی ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس ترانے کے اعترام میں ہم سب کھڑا ہونا چاہیے آپ سب کبھی یہ خیال ہے کہ اس آدمی نے غلط کیا اس کا جواب سنیا پھر آپ اپنے غور کیجئے کہ آپ کا دماد آپ کی بہو جس کے بارے میں آپ کی ایک رائے ہے اس کی کی بنیاد ہو سکتی ہے اور اس کے کی امکانات ہو سکتے اس آدمی نے جواب دیا صافی کو اس نے کہا اگر سیکیورٹی والے اندر آتے ہوئے میری بساکشیاں نہ لے لیتے تو میں بکڑا ہو جاتا یہ وہ سیچویشنز ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ابھی ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ لوگوں کو سنایا بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم رائے قائم کرتے ہیں ایک سکول ٹیچر تھے جا رہے تھی ایک پچھلے سیشن میں بات ہوئی آپ سے دوارہ شیئر کر لیتا شیفر اجازت بات نہیں بلکل بھی سکول ٹیچر تھے بہت شدید گرمی تھی دور دراز کا دہات تھا کسی کام سے گئے تو اتنی سخت نڈھال ہوگئے کہ دور سائے میں درخت دیکھ کے اس کے نیچے کھڑے ہو تھوڑے دیر بعد انہوں نے دیکھا سامنے سے ایک آرہ بلکل ویران جگہ ہے تو یہ تو مجھے اب وہ سٹوری رائٹر تھے وہ کہانیاں لکھتے تھے ان کی کہانیاں چھپی ہوئی تھی مختلف جگہ پہ تو انہوں نے وہ رائے قائم کی لیکن جب وہ بندہ نزدیک آیا تو بہت زیادہ بیچارے مایوسی کے حالت میں تھی کہ میرا بیڑا غرق ہونے والا ہے تو اس آدمی نے آگے سے کہا کہ میں آپ کافی دیر سے کھٹوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کھڑے ہیں آپ کو پیاس لگی پانی اٹھائے ہوئے تو پانی پیش کیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کہا اتنی دیر لگا دی پانی میں کدھر چلے گئے تھے اس نے کہا جی آپ مہمان ہیں میں کہ سادہ پانی میں کیوں لے کے جاؤں میں وہاں سے نیمون لینے چلا گیا آپ کے لئے سکنجوین بنا رائے وہ پھر خوش ہوئے انہوں نے کہا یہ غلطی سوچ رہا تھا میرا تو دماغ خراب ہے میرے دماغ میں یہ بات کیوں آئی نیگٹیو کہ یہ برا آدمی ہے جو ہی انہوں نے ایک گھونٹ سکنجوین کا بھرا انہیں بہت غصہ آیا یہ کیا فیکی سکنجوین لے آئے میرے لیے بہت فضول آدمی ہے میں خمخہ اس کے بارے میں اچھی رائے بنا رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہے یہ بہو میری اچھی نہیں ہو سکتی یہ دماد اچھا نہیں ہو سکتا وہ پھر جب بہت شدید غصے میں تھے تو اس آدمی نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی پڑیا نکالی اخبار میں چینیل پیٹی ہوئی اس نے کہا جی میں نے کہ شگر نہ ہو میں چینیل ادھا دی آئے وہ جو پوری کہانی ہے یہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ٹرن ہیں کتنے موڑ ہیں ہماری جو رائے ہے اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بزرگوں کے بارے میں اپنے ساس سسر کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ ہم کیسے بناتے ہیں کبھی ہمیں اس طرح کی کسی بات پہ ایک دم سے رائے قائم کرنے کا کوئی انسانوں کے بارے میں حق نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کے بارے میں دوسرا انسان اسی طرح سے اپنی نیگٹیو رائے بنا سکتے تو جن بچوں سے میں بات کرتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی ساس کو بڑی شکایت ہے آپ کے سسر آپ سے بڑے نالاں ہیں تو جب ان کو امنے سامنے بٹھا کے بات ہوتی ہے تو پتہ جلتا ہے کہ اندر تو کوئی بات ہے دیتے ہیں بیٹیوں کو تو وہ حد تک ٹھیک ہے لیکن گھر میں بھابیاں آگئی ہیں ان کے بچے ہو گئے ہیں اب اس گھر میں اس کا کمرہ بھی نہیں ہے اس کی کوئی چیز نہیں ہے اور جن کے مام باپ نہیں ہیں ان کے بھائیوں کے گھر ہیں اور جن کے بھائی بھی نہیں ہیں وہ کسی ماموں کے یا ففا کے گھر چلی گئے تو اپنا جو ایشو ہے اس کا جو پرابلم ہے سسرال میں اس کو اگریویٹ کر کے بتاتی ہے سب سے پہلے وہ یہ بتاتی ہے کہ مجھے جان سے مارنے لگے تھی اس لیے میں آئی مانا وہ کہیں گے جا اپنے گھر جا کے رہے ماں باپ میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے بیٹی سیلیدہ پچھا تو اس نے کہا نہیں وہ میں نے ان سے کہا تھا مار سکتے ہیں یہ نہیں کہا مارنے لگے تھے تو ماں نے بتایا تھا کہ مٹی کا تیل ڈالا تھا تیرے اوپر چھڑکا تھا تیری ساس نے تو وہ بعد میں بہت شرمندگی ہوئی اس بچی کو کہ نہیں وہ میں نے غلط کر تو ہمیں اس بات کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جب ہمارے پاس ناراض ہو کے آتے ہیں جتنے بچیاں میرے پاس آتے کہتے ہیں میرے خاند نے مارا ایک سوال کرتا ہوں میرے بیٹیاں بیٹھی ہو بہنیں بیٹھی ہو ایک سوال میرے بچے آپ کا خاند ذینی مریض تو نہیں ہے کہتے ہیں نہیں جی بلکل ٹھٹھا ہے لوگوں کے ساتھ ہاتھی میں چھئی ہے میرے ساتھ غلط کرتا ہے مجھے ہی مارتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتانا چاہو گی تھوڑا سا ریوائنڈ کریں آہستہ آہستہ مجھ سے زیادہ غصہ آگیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا وہ میری پہلے ہی جھگڑا چال رہا تھا ساس کے ساتھ دوت کار ہو رہی تھی تو میں نے خاند کے ساتھ بھی زیادہ بول پڑی میں تو یہ ہم اپنے بچوں کو جب ہمارے پاس شکایت لے کے آئے تو ہم کبھی کبھی اس طرح نہیں کرنا چاہی بلیو کرنا اس طرح میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کر مہاتمہ بودھ جا رہے تھے اپنے سپیروکاروں کے ساتھ کنگل سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی ان کا مخالف تھا ان کے عقیدے کا مخالف تھا تو اس نے بہت باتیں کی اور بہت گلم گلوچ کرنا تھا بتمیزی کرنا بہت ہشہ بتمیز اب وہ ساتھ والے بڑے تنو مند لوگ تھے ان کے جو باقی مونک تھے مہاتمہ کے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم اس کو چپ کرائیں یہ بکتہ ہی چلا جا رہا ہے پیچھے انہوں نے اشارہ کیا نہیں آپ نے نہیں بول حتیٰ کہ وہ چلتے جلتے وہ چلتے رہے وہ بہت چلتے تھے وہ تھک گیا وہ بیٹھ گیا پیچھے سے انچا انچا بولتا رہا تو آگے جا کے مہاتمہ بودھ سے کہ میں آپ سارے جو بزرگ ہو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے اس ساری بات میں بہت عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنی عزت کو نہیں بچا سکتے یا لوگوں کے آمن لیٹ جائیں بلکل تو انہوں نے اس سے جواب دیا بودھا نے کہا کہ دیکھو اس نے کیا کیا اس نے آپ کو گلیاں دی ہیں گند چھل ہے آپ پہ اس نے آپ کے بارے بہت گندی باتیں کی میں نہ لیتا تو پیسے کہاں جاتے انہیں کہ اس کے پاس رہتے انہیں کہ وہ ساری گالیاں اور گند میں اس کے پاس چھوڑ آئے میں نہیں لیے آپ تجربہ کر کے اپنی زندگی میں دیکھ لیں آپ یہ سمجھو کہ میں 67 years کا بڑا آدمی ساری زندگی عدالتوں میں دھکے کھانے والا آج آپ کو اپنا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم برداشت کرنا سیکھ لیں تجزیہ کرنا سیکھ لیں ہم لوگوں کے بقواس ان سے نہ لیں ان کے پاس چھوڑ دیں ان کے پاس ہی رہ جائیں گے اس بوجھ سے وہ خود ہی مر جائیں گے ہم بدلہ لے کے خوش ہونا چاہتے ہیں اس کی وجہ ہماری ایگو ہے اپنی ایگو مینجمنٹ پہ توجہ دو اپنی ایگو کے بارے میں سوچو یہ کیوں ہمیں غالب آ جاتی ہے ہم برداشت کیوں نہیں کرتے شاہ جی کے لیکچر ہیں اس پہ بیش موار آپ دیکھیں اور بیش موار لوگ ہیں مولانا روم کا سارا رومی کا لٹریچر ہے آپ پڑھیں آپ کی ایگو کو خود بخود ہی سیدھی ہو جائے آپ کو غصہ کم ہو جائے لیکن اب ٹریٹمنٹ شروع تو کریں